آپ کہہ رہے تھے نیا تالیبان کچھ اور ہے پرانا تالیبان کچھ اور ہے سوہیل شاہین کا نام سنو آوگا آپ نے تالیبان کے پروکتہ ہیں اس وقت ہر ٹی وی چانل کو بھارت میں انٹریو دے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے کل بھی انہوں نے بات کیے بھارتی نیوز ایجنسی سے انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے بھی ہم نے سوویت زنگ کو یہاں سے بھگایا تھا اب دیکھیں امریکہ کو بھی بھگا دیا آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے تو صحیح کہا انہوں نے دیکھیں دیکھیں صحیح کہا میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ 20 سال پہلے جو ظلم کیا ابتدا کی گئی آج آخر اس کا نہیں نہیں میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں خان صاحب دیکھیں دوسری طرح مت جائیے میں نہیں جانے دوں گا میں بالکل نہیں جانے دوں گا پرانا اور نیا تالیبان کیسے الاغ لگے یہ بتائیے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنگلی لوگ نہیں ہیں خدا نہ خاصتہ بلکل انپر لوگ نہیں ہیں یہ ایڈوانس طریقے سے حکومت کو چلائیں گے اور یہ بنے تو دیجئے آپ ابھی سے پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے کیوں کہ آپ کا آرگون ڈالر کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے ہندوستان کو کیونکہ وہاں بڑا ٹریڈ کر رہے تھے آپ آپ کا ٹریڈ رکھ گیا جو دہشتگردی پاکستان میں افغانستان سے آپ کروا رہے تھے وہ رک گئی ابھی بھی دیکھ لیے جاتے جاتے تو اسی لئے آپ نے اپنے دہشتگردوں کو افغانستان بھیج دیا کیا دس ازال قائدہ لشکر جیش کیا تنکی آپ نے بھیج دیئے اسی لئے آپ نے بھیج دیا خان صاحب ادھر ٹیکسلا میں کروا دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی دم پر پیر آ گیا اب آپ کو نکالا جا رہا ہے یہاں سے بھاگ رہے ہیں آپ نکالا نہیں جا رہا ہے بھاگ رہے ہیں پوری دنیا کے دہشتگرد افغانستان میں جو چھپے ہوئے تھے پاکستان کی خلاف سازشیں کر رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تالیبان سے ڈر کے وہاں سے دہشتگرد بھاگ رہے ہیں اور تالیبان دہشتگرد نہیں ہیں انیل زہر میں آپ کو بڑا ٹائم دیا مجھے اپنے دوسرے پینلس کا بھی رسپیکٹ کرنا ہے مجھے ان کے پاس جانا ہے انیل زہر مجھے تو آپ بلکل آج کلیئر ہو گیا کہ کیوں پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آتنگ کو پالتا پوستا ہے اور کیوں آتنگ کا ساتھ دیتا ہے بلکل کلیئر کر دیا خان صاحب نے ایک ایک لفظ میں اس کلیئر کر دیا آج بلکل صحیح کہہ رہا ہے روکیے روکیے میں انیل ترگنایت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک اور کے گیسٹ ان کو بولنے دیتے ہیں خان صاحب پھر آؤں گا آپ کے پاس انیل صاحب دیکھیں گورو یہ بڑی عجیب عجیب سی بات ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں چار یا پانچ چیز ہیں جس سے تالیبان کو لوگ ڈیفائن کرتے رہے ہیں اب تک اور جنرل صاحب نے کافی اچھی طرح آپ کو پہلے بتایا اس کے بارے میں تو دیکھیں کپل اف ٹنگز تی سے تالیبان ہوتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو تی سے اگر آپ رکھیں ٹیرر دوسرا رکھیں ٹورچر تیسرا ٹیٹس اور چوتھا ٹوٹل کنٹرول اور ٹرائنفلزم ٹرائنفلزم اور ٹرائنفلزم سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بڑا سی طرح سمجھاتی ہیں آج کیا چینج آ گیا ہے کہ آج وہ ٹیکٹیکل ہو گئے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت میں ان کو سپورٹ کرنے والے پاکستان سعودی ریبیا یو اے یو اے تے آج ان کو جو ہے ان کے بات چیز سب لوگوں سے شروع ہو گئی ہے چائنا دوسرے سارے کنٹریز کے ساتھ رچہ کے ساتھ سب ان کو بکر ہے تو آج جو تالیبان ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے دونوں چیز کرنی ہے پورا ٹوٹل کنٹرول کرنا ہے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ انگیجڈ بھی رہنا ہے تو اس لیے وہ ساری جو آپ نے سویل شاہین کی باتیں کریں وہ بڑے سمارٹ ہیں بات کرنے میں اور وہ گھواتے ہیں باتوں کو کافی تو یہ ایک اچھے سپوکسپن کی وہ ہوتی ہے تو میں سبستہ ہوں کہ یہ ہم کو جو پاکستان کی فورن پولیسی دنیا جانتی ہے اس کو دیکھئے ایٹی ایف میں بھی ہر جگہ سارے جتنے بھی سینکشن ٹیرویس گروپ وہ وہاں آپریٹ کرتے ہیں انڈیا کے اقلاب کرتے ہیں افغانستان کے خلاف کرتے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ وہ ایک ستھ ہے اس کو کوئی آپ نگار نہیں سکتے نہ کسی اس پہ جا کر کہ آپ اس بات کو کر سکتے ہیں نہیں بات ٹالیبان کی تو ٹالیبان بدلنے کا جہاں تک بیسی فرنڈامنٹل سسٹم ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا وہ تو ان کا فانڈیشن سٹون ہے اس میں نہیں بدل سکتا